بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکس کیچن دیسی پود آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کے دوبارہ حذر ہوئے اس ویڈیو میں ہم بیف چپلی کباب بنائیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ نئے آنے والے ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور بتاتے ہیں کہ ان میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ کیسے بلتے ہیں سب سے پہلے ہم پین میں تھوڑا سائل لیں گے اور ان کباب میں جو ہم نے انڈا ڈالنا ہے وہ پہلے سب سے پہلے وہ انڈا بنائیں گے تو پین میں وہ آئل کرم ہو گیا اس میں ہم اب انڈا ڈالیں گے انڈا جو انڈا ہے وہ پینٹ لیں اچھی طرح اور پین میں ڈال دیں یہ بلکل اس طرح نا الکا سا تاکہ زبردست سب اوپر نیچے سے فرائی ہو جائے ہمارا تیار ہے اس کو آپ اس کی سائٹ کیوں سے ہی ہے وہ چینج کریں گے اور دوسری سائٹ سے اس کو فرائی کر لیں گے ہنڈا جو ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم باقی چیزوں کی تیاری کے لیے دوسری طرف چلتے ہیں یہ ہم نے تقریبا سوا کلو کیمہ لیا اس میں ہم باریک چاپ کیے ہوئے تقریبا آدھا کلو پیاز ڈالیں گے پیاز جو ہے وہ بلکل باریک کرنے ہیں پیاز ڈالیں گے وہ آدھ کی مدد سے کر لیں یا آپ چاپر کی مدد سے کر لیں اس میں ہم باریک کوٹی ہوئی لال ہری میریٹ ڈالیں گے باریک کٹا ہوا آرہ دنیا کوٹی لال میریٹ ہم نے اس میں تقریبا دو چمچے ڈالیں آپ وہ کام زیادہ بھی کر سکتے ہیں آپ وہ کام زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس آبت دنیا جو ہے وہ ہم نے پیس لیا تھا وہ پیس ہوا اس کے دو چمچے ڈالیں پیس ہوا زیرا اس کے ہم نے تقریبا اس میں دو چمچے ڈالیں زیرا جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو فرائی کر کے اس کے بعد اس کو پیس لیں نامہ کس پہ ضرورت ہم نے اس میں تقریبا دو چمچے ڈالیں آپ کام زیادہ کر سکتے ہیں یہ ہم نے اس میں ایک چمچ گرم مسالے کا ایک چمچ کالی میرچ یہ ہم نے لسن کا پاؤڈر لیا ہے ایک چمچ وہ ڈالا ہے آپ لسن کا پیسٹ یا کوٹ کے وہ اس میں پیسٹ بنا کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں ادرک ڈالنا چاہیے ادرک بھی ڈال سکتے ہیں یہ ایک چمچ اجوائن لی تھی وہ ڈالی ہے ایک کپ جو ہے وہ مکئی کاٹا ہم نے ایک انڈا ڈال ہے انڈا ڈالنے اور یہ جو اس میں انار دانا تھا وہ ہم نے اس کو کوٹ لیا ہے کوٹ کے ڈالا ہے وہ ذرا باریک ہو جاتا ہے اب اس کو اچھی طرح مکس کریں مکئی کاٹا اور اس میں انڈا اس لیے ڈالا ہے کیونکہ کواب جو ان سے ہیں وہ کیما اپس میں جوڑ جاتا ہے کواب ٹوٹتے نہیں ہیں فرائی کرتے ہوئے یہ ہم نے مکس کر لیا ہے اس میں ہم نے دو سے تین درمیانے سائز کے وہ ٹوماتر باریک کاٹیں وہ ڈالیں ہیں جو انڈا ہم نے پہلے فرائی کیا تھا وہ ڈالا ہے اس کو اب پھر ہم اچھی طرح مکس کریں گے سلامتر طرح مسالہ جو ہم نے ڈالا تھا وہ کیمے میں اچھی طرح مکس ہو گیا اس کو تقریباً آپ آدھے پونے گھنٹے کے لئے راکھ دیں تاکہ اچھی طرح وہ مسالہ بیچ میں جذب ہو جائے اب ہم نے پین میں آئل لیا ہے کباب بنا کے ہم اس میں فرائی کریں گے آئل سے ہی گرم کر کے اس کے بعد اس کو میڈیم فلیم پہ رکھنا ہے آگ درمیانی آگ رکھنی ہے جتنی زیادہ آگ ہوگی اتنے اوپر سے جال جائیں گے اور اندر سے کچھے رہ جائیں گے تھوڑے سے فرائی ہونے کے بعد اس کو تھوڑا سا ہلا لیں تاکہ لیے نیچے چپک جاتے ہیں وہ پھر سائٹ کرنے میں مشکل ہوتی ہے ٹوٹ جاتے ہیں اس کے ہم سائیڈ چینی کریں گے اب دیکھیں زبردہ سا کلر آیا زبردہ سے فرائی ہوئے دیکھیں کباب ہمارے تیار ہو چکے ہیں بڑے زبردہ سے مذہدار سے بڑی پیاری کشبو آ رہی ہے تو اسی طرح اچھی تھی ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے ہیں ملکس کی چندیسی فوڈ تو اب ہم آپ سے زیادہ چاہیں گے انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ اسلام علیکم